رام رام جپنا پرایا مال اپنا کی اتنہ آمودی سرکار دوگلی پولیسی پر گامزن ہیں ایک جانب بھارت کی ہندو نواز بھارتی حکومت مسلمانوں کا تشخص مٹانے پر تلی ہے اور دوسری جانب انہی مسلمانوں کے ورسے سے کروڑوں روپے کی کمائی پر ہاتھ ساف کر رہی ہے بھارت میں اقیتوں اور موجودہ حالات میں خاص طور پر مسلمانوں کے جان و مال کو شدید خطرہ ہے اور وہ ادم تحفظ کا شکار ہے جبکہ بھارتی حکومت جنونی اور انتہا پسند ہندووں کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے ایک جانب ہندو طوا کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی یادگاروں کے نام تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ہندووں کی اچارہ داری قائم کی جا رہی ہے اس سب کے باوجود مودی سرکار بھارت کے مختلف شہروں میں موجود ماضی کے مسلم حکمرانوں کی یادگاروں سے حاصل ہونے والی بھاری رقم کھا رہی ہے اسے بھارتی حکمرانوں کی دوکلی پالیسی کہیں گے کیوں تو بھارت میں لا تعداد مسلمان حکمرانوں کی یادگاریں موجود ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ ہے لیکن مودی حکومت نے گزشتہ سال صرف پانچ یادگاروں سے کروڑوں روپے کمائے جن میں فن تعمیر کا شہکار اور افسانوی شہرت کا حامل تاج محل آگرا فورٹ کتب منار فتحپور اور ریڈ فورٹ شامل ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں صرف ان پانچ یادگاروں سے بھارتی حکومت کو ایک ارب چھالیس کروڑ روپے سے زائد کی آمدن ہوئی ہے بھارت میں موجود دیگر تاریخی امارتوں اور یادگاروں کی مشموعی آمدن سے بہت زیادہ ہے